نمشکار دوستو پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لب چینل میرا نمہ منیش کمہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بلیو روبین ٹیسٹ یعنی کی جانڈیس ٹیسٹ جانڈیس ٹیسٹ کیوں کرایا جاتا ہے اور اس کا کیا چارج ہے کیا سیمپل کلیکشن ہے اس میں کیا کیا سیمپل لیا جاتے ہیں ریپورٹ کا باتی ہے اور یہ ٹیسٹ کے کراتے وقت آپ کو کس کس چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اس چیز پہ ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں ہمارے چینل پہ کافی سارے بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور کافی ساری جوب سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے تو چلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو دوستو جو ہمارا ٹیسٹ کوڈ ہے بی سیرو تھری فائی پلو رو بین ٹوٹل اگر آپ پورا لیور ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو بھی اس میں بلو رو بین جو ہے انکلوڈ ہو جائے گا لیکن آپ الگ سے کرانا چاہتے ہیں تو الگ سے کرا سکتے ہیں کئی بار آپ کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کو کہیں پی لیا تو نہیں ہوگا اس کو ہندی میں جو ہے پی لیا کہتے ہیں تو وہ آپ یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اب کس کس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھئے یہ میں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں جو سیمپل کلیکشن کرنے والا ہے اس کے لیے بھی اور جو سیمپل دینے والا ہے اس کے لیے بھی فرسٹ آف تو جو سیمپل دے رہا ہے اس کو کوئی کھالی پیٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب بھی ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کوسس کریں کہ آپ کھالی پیٹ جا کے ہی کرائیں تھوڑا سا ریزلٹ بیٹ رہا تھا لیکن بیلو رو بین جو ہے اس میں تو ایسا کچھ ہے نہیں پھر بھی آپ جیسا آپ کی مرضی بیسے کرا سکتے ہیں کوئی اس کے لیے پری کوشن نہیں ہے تو سیمپل اس کے لیے ٹو ایمل جو ہے سیرم سیمپل چاہیے اب جو سیمپل دے رہا ہے وہ بھی دھیان رکھے کیونکہ کئی بار ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ کچھ جو ٹیکنیشن ان کو اس بارے میں نولیج نہیں ہوتی اگر آپ کو بیلو رو بین لگ رہا ہے تو آپ ان کو بول دیں اس کو جو سیمپل لیتے ہی اس کو سیلور فوائل کر دیں ویسے یہاں کہیں پہ بھی آپ کو منشن نہیں ملے گا لیکن اگر اس کو آپ لائٹ میں رکھتے ہیں پروسیسنگ پہ جانے تک تو اس کا جو بیلو رو بین ہے اس کے ریزلٹ پہ ایفیکٹ پڑتا ہے یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دھوپ سے جو ہے بیلو رو بین وہ دھوپ اس کو ایبزور کر لیتی ہے اور اس کی جو ویلو وہ کم آئے گی تو آپ کو ایکزیکٹ پتہ نہیں چل پائے گا کہ وہ ویلو جو کتنی ہے جو ٹیکنیشن ہے ان کے لیے بھی ہے کہ آپ جب بھی بیلو رو بین کا سیمپل لیں آپ نے سنا ہوگا ویٹامین کے سیمپل کے لیے ویٹامین بی ٹوائل اور کچھ لوگ تو ویٹامین ڈی تھری پہ بھی سیلور فوائل لگا دیتے ہیں اس پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے ویٹامین بی ٹوائل جو ہے اس کے لیے بھی سیم ہے باہر نہیں جا پاتا یعنی کہ کسی لائٹ کے اگر اس میں ڈیریکشن میں جاتا ہے تو وہ کم نہیں ہوتا اتنا ہی آئے گا تو اس کو وہ آپ کو جو ہے ریپ کرنا ہے یعنی کہ اس کو فولڈ کر کے رکھنا ہے سیمپل جیسے ہی لیا آپ نے ٹیوب اور اس کے چاروں طرف آپ نے سیلور فوائل لپیٹ دینا ہے یہ بیلو رو بین کے سیمپل میں بھی کرنا ہے اور جو ہے ویٹامین کے سیمپل میں کیونکہ بیلو رو بین اگر آپ آدھے گھنٹے میں لگا رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اس کو آپ روم ٹیمپریچر پر رکھ سکتے ہیں پھر بھی آپ کوسس کریں اس کو تھوڑا سا لائٹ سے بچا کے رکھیں جتنا آپ اس کو بچا کے رکھیں گے ریزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا اگر اس کو کئی ور کیا ہوتا ہے کافی دور سے سیمپل آ رہا ہے وہ ایسے ہی آ رہا ہے تو اس میں پہنچتے پہنچتے بیلو رو بین ویسے ہی کم ہو جائے گا جس کا ہائی بلو رو بین اس کا تو یہ سوچ لو کہ دو تین چار پوائنٹ تو ویسے ہی کم ہو جائے گا تو اس کا ریزلٹ جو ہے ٹھیک نہیں آ پائے گا تو اس کے لیے آپ کو سپیشل دھیان رکھنا جائے اس کو دیکھو رکھ سکتے ہیں آپ دو گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر اور ریفریجیٹر سیونٹی ٹو آرز پروزن کر کے ٹو ویک لیکن آپ کو ایسا کرنا نہیں اس کو جلدی سے جلدی پروسسنگ کے لیے بھیجنا ہے ریپورٹ ڈیلی ہے جب بھی آپ سیمپل دیتے ہیں تو آپ کو ڈیلی اس کی ریپورٹنگ مل جائے گی اس کا جو پرائز ہے وہ اس میں منشن نہیں ہے لیکن اپروکس ٹو فیفٹی کے اسپاس ہے بلو رو بین ٹوٹل ڈائریکٹ انڈائریکٹ دو سو ستر کے اسپاس ہے اور گیسٹرولوجسٹ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں باقی آپ کو فیزیشن بھی ایڈوائز کر دیتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے جو انڈیس ہے آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں آپ کچھ کھاپ ہی نہیں رہے ہیں تو اس کیسے میں آپ ٹیلو رو بین ٹیسٹ کرا سکتے ہیں پورا الیکٹی بھی کرا سکتے ہیں جس میں بلو رو بین ایس جو ٹی پی ٹی جو ہے لیور کے انجائم سارے آ جاتے ہیں اور کس ڈیجز میں لیور کے ڈیجز میں یہ آپ کو کرانا چاہیے ہوم کلیکشن اس میں ایو لیبل ہے ہوم کلیکشن آپ کرا سکتے ہیں پری ٹیسٹ انفورمیشن کچھ نہیں ہے آپ کبھی بھی جا کے یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی فاسٹنگ وغیرہ ہے ریکوارمنٹ نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن آپ کوسیس کریں فاسٹنگ میں دیں ہاں لیکن اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں ٹیکنیشن جو ہے ان کو سپیشل ہی بول رہا ہوں کہ وہ بلو رو بین کو جو ہے لائٹ سے بچا کے رکھیں جو بلو بین کا سیمپل آپ نے لیا ہے اس ٹیوب کو لائٹ سے بچا کے رکھیں تو اس میں ریجلٹ اچھے آتے ہیں آپ کیو سی بھی لگاتے ہیں تو کوالیٹی کنٹول بھی لگاتے ہیں تو بھی اس میں اگر آپ کیو سی کو باہر چھوڑ دیتے ہیں کافی ٹائم تک تو بھی اس میں بلو بین کی جو ویلو ہے وہ آپ کی غلط شو کرے گی اس لئے اس کو تھوڑا سا لائٹ سے بچا کے رکھا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی